السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں شیرازی اور آپ دیکھ رہے ہیں نکتہ گائنس چینل آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ان سوالات کے جوابات دوں گا جو اکثر میسیجز میں ایک دوسرے سے پوچھے جاتے ہیں اور یقیناً وہ تین سوالات آپ کے پاس بھی آئے ہوں گے اور آپ اپنا سر پکل کے بیٹھ گئے ہوں گے کہ ان کا جواب کیا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں انہی تین سوالات کے جوابات میں آپ کو بتاؤں گا تو چلیے بشم اللہ کرتے ہیں ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز نظر آتی رہیں ناظرین اکثر آپ نے یہ دیکھا ہوگا اور آپ کو بھی لازمان یہ سوال کسی نے میسیج میں آپ سے پوچھا ہوگا کہ پہلا سوال اس میں سے یہ ہے کہ پھانسی صبح کے وقت کیوں دی جاتی ہے آپ نے یہ دیکھا ہوگا سنا ہوگا خبارات میں پڑھا ہوگا کہ جس بھی مجرم کو سزائے موت جب ہوتی ہے تو اس کو پھانسی ہمیشہ صبح کے وقت دی جاتی ہے یعنی صبح سے مراد یہ ہے کہ صبح بالکل ازان کا جو ٹائم ہوتا ہے صبح کی نماز سے پہلے کافی دیر بالکل صبح کے آغاز میں اس کو پھانسی دی جاتی ہے تو ایسا کیوں ہوتا ہے دوسرا سوال یہ اکثر پوچھے جاتا ہے کہ وہ کیا چیز ہے اگر انسان کے پاس نہ ہو تو نکاہ نہیں ہوتا اور اگر ہو تو جنازہ نہیں ہوتا اور تیسرا سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ لڑکی کی لاش ملے تو اس کے ورسا یعنی کہیں سے آپ کو لڑکی کی لاش ملے اور اس کے ورسا کا علم نہ ہو لا وارس لڑکی کی لاش ہو تو یہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں تو یہ تین سوالات ہیں ان تین سوالات کے میں آپ کو جواب دینے کی کوشش کروں گا باقی حقیقت جو ہے وہ اللہ تعالی جانتے ہیں پہلا سوال یہ ہے کہ پھانسی صبح کے وقت کیوں دی جاتی ہے تو اس کی مختلف وجوہات بیان کی جاتی ہیں ایک اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ صبح کا وقت جو ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت انسان کا جسم بلکل فریش ہوتا ہے تازہ ہوتا ہے اور اس وجہ سے پھر جب اس کو پھانسی دی جاتی ہے تو جان نکلتے ہوئے کم سے کم تکلیف ہوتی ہے یعنی صبح کے وقت پھانسی دینے کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ صبح کے وقت جب جان نکلتی ہے تو وہ اس میں تکلیف کم ہوتی ہے تو تکلیف کم پہنچانے کے لیے صبح کے وقت پھانسی دی جاتی ہے اور ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ چونکہ مجرم جس کو پھانسی دی جاری ہے تو ظاہر بات اس کے کچھ حمایتی بھی ہوتے ہیں تو صبح کا وقت ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت سارے لوگ سوئے ہوتے ہیں تو اس وقت احتجاج یا دعویٰ بول کر مجرم کو چھڑا دینا یا جیل پر دعویٰ بول دینا اس بات کا خطرہ کم ہوتا ہے سارے لوگ سوئے ہوتے ہیں تو اس کے حمایتیوں سے کہ ردعمل سے بچانے کے لیے صبح پھانسی دی جاتی ہے اس کے علاوہ ایک اور وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ مسلم مالک میں یعنی صبح کے وقت اس لیے پھانسی دی جاتی ہے کہ جو پہلی جو امتیں گزری ہیں جتنی بھی امتیں گزری ہیں ان پر عذاب جو اللہ کا نازل ہوا ہے تو وہ عموماً یعنی اکثر زیادہ تر ایسا ہوا ہے کہ اللہ کا عذاب جس بھی قوم پر جب بھی نازل ہوا ہے تو وہ صبح کے وقت نازل ہوا ہے جیسے حضرت نوت علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آیا تھا تو وہ بھی صبح کا وقت تھا جس کا قرآن نے بھی ذکر کیا کہ علیہ السلام صبح ہو بھی خریب تو پھانسی بھی گویا کہ ایک عذاب ہے تو اس مناسبت سے پھانسی کی سزا صبح کے وقت دی جاتی ہے اس کے علاوہ یہاں پر ایک اور بات کی وضاحت کرنا بھی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ شریع لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو شاید یہ وقت پھانسی کا یہ ٹھیک نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن حکیم میں جو ہدایت ہمیں ملتی ہے قرآن ہماری جو رہنمائی کرتا ہے وہ یہ ہے کہ مجرم کو جب بھی پھانسی دی جائے تو اس وقت لوگوں کی ایک جماعت وہاں پر موجود ہونی چاہیے یعنی لوگوں کے سامنے اور لوگوں کا ایک اچھا خاصا جمگٹھا وہاں پر موجود ہونا چاہیے جس کے سامنے اللہ تعالیٰ کی حد کو قائم کیا جائے تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی حدود کو قائم کرنے میں تمہیں کسی کی یعنی روح ریائت رکھنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کے دین کے معاملے میں اگر تم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو اور لہٰذا جو ہے وہ جب تم کسی کو سزاد ہو تو اس وقت ایک جماعت وہاں پر موجود ہونی چاہیے اسی طرح یہ تو پہلا سوال ہو گیا کہ پھانسی کیوں اس صبح کے وقت دی جاتی ہے دوسرا سوال ہمارا اکثر میسیجز میں یہ پوچھا جاتا ہے کہ وہ کیا چیز ہے کہ اگر انسان کے پاس نہ ہو تو نکاح نہیں ہوتا اور اگر ہو تو جنازہ نہیں ہوتا تو اس سوال کا جواب جو ہے وہ بھی نہائیت ہی آسان ہے وہ یہ ہے کہ روح ایک ایسی چیز ہے جب انسان میں موجود ہو تو وہ انسان ظاہر باتے زندہ ہوتا ہے اور کسی زندے کا جنازہ نہیں پڑائی جا سکتا اور جب انسان کے پاس یہ روح نہ ہو تو پھر انسان کا نکاح نہیں ہو سکتا مردے کا نکاح نہیں ہو سکتا تو گویا وہ چیز کہ اگر انسان کے پاس نہ ہو یعنی روح نہ ہو تو نکاح نہیں ہوتا اور اگر ہو یعنی روح ہو تو جنازہ نہیں ہوتا تو یہ ایک آسان سا اس کا جواب ہے اور تیسرا سوال جو ایک اکثر میسیجز میں پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جی کہیں سے کسی لاوارس لڑکی کی لاش مل گئی تو اس لڑکی کے بارے میں کیسے پتا چلے گا کہ یہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے تو چاہے وہ لڑکی کی لاش ہو یا لڑکے کی لاش ہو کسی کی بھی لاش ہو لاوارس لاش ہو تو اس کے بارے میں جو ہماری فقہاں نے جو اس کی حوالے سے جو صراحت کی ہے وہ یہی ہے کہ مختلف ایسی علامات ہیں جن سے پہچانا جا سکتا ہے مثلا اگر وہ لاش مسلم آبادی کے پاس سے ملی ہے تو اس کو مسلمان تصور کیا جائے گا یا اور اس کے علاوہ بھی کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان دیکھ کر پہچان جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے تو اگر مسلمان آبادی کے قریب سے کوئی اس طرح کی لاش ملے تو اسے مسلمان ہی تصور کیا جائے گا اس کو غسل دیا جائے گا کفن پہنایا جائے گا نماز جنازہ پڑھی جائے گی اور سارے مسلمانوں والی رسوم اور رواج اس پر جو ہے وہ اختیار کیے جائیں گے اور اس کے بعد اس کو دفن کر دیا جائے گا تو امید ہے کہ آپ کو ان تینوں سوالات کے جوابات مل گئے ہوں گے تو آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کریں کیونکہ میں اس قسم کے مختلف اور دلچسپ قسم کی ویڈیوز لے کر آتا رہتا ہوں اللہ حافظ